جب حسن تھا ان کا جلوان و ماں انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیداغے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلح اللہ سیدنا و مولانا تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم وہ روزے کا منظر وہ مہراب و منبر وہ جنت کی کیاری بڑی پیاری پیاری جہاں پر لگی میرے آقا کی تعلیاں جہاں پر لگی میرے آقا کی تعلیاں وہ گلیاں ہمیں بھی گھما جلتا خود تو اٹھ گئے رہے ختم رسول مر واسکیاں جینا ناکا کی تعلیاں زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے در غریب نواز زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے در غریب نواز مہین الدین میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے میرے آزم آنے والے مجھے آزم آ کے روئے کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روئوں وہ مجھے سنا کے روئے میں اسے سیرونے اور ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں یہ جس کیوں گا رونا ہے ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن حالات میرے اور آپ کے آقو مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا چھ سال کی عمر تھی کہ ماں انتقال کر گئی اقبہ بن ابی مویعت حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیتا ہے حضور کے گھر کے سامنے کورا پھینک جاتے ہیں اجنیا حضور علیہ السلام کے بدن میں حالت سجدہ میں ڈال دی جاتی ہے آج انسان انسان کا دشمن ہو گئے جو کام سامپ کرتے تھے آج وہ انسان کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ڈسنا ایک دوسرے کی عزت آبرو اچھالنا اور ایک دوسرے سے نفرت پالنا اور اس کو پروان چڑھانا اس دور کا مشکلہ بن گیا ہے جو ہی موسم بدلتے ہیں رتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ماضی یاد آتا ہے دل کتنا افسردہ ہو جاتا ہے اور جنہوں نے ماضی کی حسین قدریں دیکھی ہیں ان کے لئے یقیناً یہ دور اتنا آسان دور نہیں ہے میرے مولا صدا تاہیت و دورود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیت بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نبی تو سائن سبھی ہے عالا ہے رتبے سب کے عظیموں بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالایا کمالایا نبی کا لپ پر جو سکر غیبے